نمستی سبھی کو ایک بار فیسے سواقت ہے ایک اور نئے ویڈیو میں اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں یوگ میں جو گلت دھانائیں ہیں جو مسکنسپسنس ہیں اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ صرف یوگ کا ابھیاس کرنا ہی کافی ہے باقی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کل کی ویڈیو کی اپوجیٹ آج تھوڑا سا آپ کو لگ سکتا ہے سننے میں لیکن اس کا ہی ایک حصہ ہے یہ ایک سمیق درشتی ہمیں رکھنی پڑے گی ہمیں سمجھ سوچ سمجھ کر ہمیں قدم بڑھانا پڑے گا ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا اس بارے میں ہمیں کئی بار لگتا ہے کہ صرف یوگ ابھیاس کر لینا ہی کافی ہے مطلب اگر آپ نے ایک گھنٹا صبح یوگ ابھیاس کر لیا اور میں نے اسے دیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس سے ہی میں بتا رہا ہوں کہ ایک گھنٹا یوگ ابھیاس کر لیا تو اب کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جبکہ ایسا نہیں ہے یوگ کا ابھیاس مانتا ہوں میں کہ وہ ملٹی ڈیمنشنل ہے جیسے کہ ہم نے کل کی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا بہت آیام ہے اس کے اور فائدہ بھی اس کا الگ الگ سطر پر ہوتا ہے ٹوٹل اور اول ایک ویل بینگ کرتا ہے وہ آپ کو جیونتتا انبھاؤ کرواتا ہے الگ الگ سطر پر وہ چیز فیکٹ ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک ویسے چیز دھیان رکھنی پڑے گی کہ آپ کو اپنی باقی کی دنچریہ کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا دنچریہ دھیان نہیں رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ کم سے کم بھوزن کا دھیان رکھنا پڑے گا اہار کا دھیان رکھنا پڑے گا ویسے تو ایک یوگی کی دنچریہ پر بھی اپنا کنٹرول ہونا ضروری ہے اور ڈائٹ تو سب سے مست ہے لیکن اگر ہم اس چیز کو ہم کنسیڈر کریں کہ دنچریہ کئی بار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے دنچریہ ہم کہیں نوکری کر رہے ہیں کسی ایسے انوائرمنٹ میں ہیں کسی بڑے سٹی میں رہ رہے ہیں کیونکہ ہم فل ٹائم یوگی نہیں ہیں ہم کوئی جنگل میں رہنے والے یوگی نہیں ہیں تو اس لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ ایسا ہے نیگٹیو ہے اب جیسے ماں لوگ دلی میں ہے تو دلی میں پولیشن اتنا ہے پولیشن اتنا ہے تناو اتنا ہے کمپیٹیشن اتنا ہے تو وہاں پر باقی چیزوں پر دھیان نہیں ان سارے یم نیموں کو ہو سکتا نہیں فولو کیا جائے سکتا ہو لیکن ایک چیز فولو کرنی مست ہے وہ ہے اہار ڈائٹ کو کنٹرول یا ریگولیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کارن کیا ہے کیونکہ آپ کا جو یوگ ابھیہاس ہے وہ ڈائٹ پر ہی ٹکا ہوا ہے مالو اگر آپ یوگ ابھیہاس آپ نے کرنا شروع کر دیا آپ ہر روز آسن کر رہے ہیں پرانیام کر رہے ہیں مدرابند کر رہے ہیں میڈیٹیشن کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں آپ نے پوری نولیج گین کر لی آپ نے بہت اچھے سے ٹریننگ بھی کر لی اچھے ٹیچر سے سیکھ بھی لیا اور آپ نے ہر روز ابھیہاس کرنا شروع کر بھی دیا اور آپ کا جو بھوزن ہے جیسی یوگ میں جو ڈائٹ کا وہاں پر نیوٹریشن کی بات نہیں ہے وہاں پر تین پرکار کا بھوزن ہے ساتوک، راتسک، تامسک جو ہیوینیس پیدا کرتا ہے جو ڈاکنیس پیدا کرتا ہے جو نیند لے کے آتا ہے جو آلشے پیدا کرتا ہے جو باسی ہے جو سڑا ہوا ہے جو کھانے یوگے آہار نہیں ہے اور یہ باسی سڑا ہوا وہ فریج میں رکھا ہوا بھی ہے یہ باسی سڑا پیکٹ فوڈ بھی ہے وہ سارا جو ہے وہ تمس پیدا کرتا ہے اب وہ آہار کوئی کھائے گا اگر تو وہ دھیرے دھیرے اس کے شریر میں تامسکتا تو تمسکتا تو جو ہے بڑھتا چلا جائے گا مطلب ہیوینیس بڑھتی چلی جائے گی ڈاکنیس بڑھتی چلی جائے گی اور جتنی ہیوینیس پائے گا اس کا پورا جو ریدم ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی اب کہیں تو ہم ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا ہر روز اب بھیاس کرنے کا درگ کال تک اب بھیاس کرنے کا لیکن کیونکہ آہار ہم ایسا لے رہے ہیں جو ہماری اس پریکٹس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے ٹھیک اس کو آپ اپوڈیٹ سائیڈ سے آپ دوسری طرف سے لے سکتے ہیں جیسے مان لو کوئی جم جا رہا ہے اور جم میں جا رہا ہے وہ اور وہ مسل بیلڈ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈائیٹ لے رہا ہے کیسی ڈائیٹ لے رہا ہے بہت ہی پور ڈائیٹ لے رہا ہے وہ بہت کم پروٹین کی ڈائیٹ لے رہا ہے وہ بہت ہی مطلب خوب سارا میٹھا کھا رہا ہے خوب سارا جنگ کھا رہا ہے تو مسلس تو بیلڈ نہیں ہوں گے لیکن فیٹ بہت سارا بڑھ سکتا ہے تو ٹھیک یوگ میں کیونکہ وہاں پر وہ جو بھی آپ ورکاوٹ پلان کر رہے ہیں یا جو بھی آپ جیون چریا جی رہے ہیں اسی کو سپورٹ کرنے والا اہار ہونا چاہیے اگر آپ کا اہار یوگ کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے ساتوک نہیں ہے اور ساتوک کا مطلب ایسا نہیں کی اس میں بلکل ساتوک کا مطلب کئی بار ہم ایسا سوچ لیتے ہیں کہ بہت زیادہ ساتوک کا مطلب ہے کہ فریش فوڈ کھانا ہے ہوم ککڈ کھانا ہے ساتوک کا مطلب کئی بار ہم ایسا سوچ لیتے ہیں کہ بینا پکا ہوا بھوڈا نہیں اب گھر کا بنا ہوا کھانا اپنی آنکھوں کے سامنے جو بنا ہوا ہے شد اس میں ساری چیزیں ہیں ٹھیک اس میں گھی اپیوگ کیا گیا ہے ٹھیک اس میں مرچ مسالے اپنے طریقے سے چیزیں ڈالی گئی ہیں بہت زیادہ اس میں کوئی بہت زیادہ سپائسی نہیں ہے بہت زیادہ اویلی نہیں ہے سوپ اچھا بھوڈا ہے جو ایجیلی ڈیجیسٹ ہو رہا ہے جس کو کھا کے کوئی گیسٹک پرابلم نہیں ہو رہی ہے بلوٹنگ نہیں ہو رہی ہے ہیوی نسٹ نہیں ہو رہی نین نہیں آ رہی ہے وہ بھوڈا ساتوک ہے جو ویجیٹیریان ہے اب اس بھوڈا کو ساتوک ہم کہیں گے اب جو ساتوک فوڈ کھا رہا ہے اس کے ساتھ یوگ پریکٹس کر رہا ہے تو وہ سونے پر سوہاگا ہے بھوڈا یوگ پریکٹس کو سپورٹ کرے گا اور یوگ پریکٹس جو ہے وہ بھوڈا کو سپورٹ کرے گی ڈیجیسٹ کرنے میں ایجیلی ڈیجیسٹ ہو گا بھوڈا اب ادھر سے اپنے جنگ کھا رہے ہو گریشت بھوڈا کھا رہے ہو راتسک بھوڈا کھا رہے ہو تامسک کھا رہے ہو ہیوی نسوالا فوڈ کھا رہے ہو کھوپ ساری نیند آ رہی ہے آلشہ آ رہا ہے تو آپ اس یوگ پریکٹس کو کونٹینیو نہیں کر پائیں گے تو اگر آپ کا مین مکھے پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف یوگ ابھیاست سے ہی سب کچھ ہو جانے والا ہے تو ڈائیٹ بھی مست ہے بھوڈا پر نیانترن کرنا ایک ہلدی میل لینا مطلب آج کے یوگ کے حساب سے بھی آپ اس میں وائٹیمینز مینرلز پروٹین سب ہوں اس میں خوب سارا پانی پینا ہے اب اس سمیہ تو تو اسے ساتوک راجسک تامسک کا کونسپٹ تھا لیکن آج کے دن ہمیں پتا ہے اس سائنٹیفک اپروچ کا تو اس کو بھی اپیوگ کر لینا لیکن اس میں ساتوک تاک آپ دھیان رکھیں اگر یوگ ابھیاس کر رہے ہیں نہیں تو کیا ہوگا ادھر آپ ساتوک سادھ رہے ہیں ادھر آپ تامسک کھا رہے ہیں مطلب ایسا ہے کہ ہم گاڑی سے پرفرمنس تو مانگ رہے ہیں ہم پیٹرول والی لیکن ڈال رہے ہیں اس کے انجن میں مٹی کا تیل مٹی کا تیل ڈال کے تو مٹی کے تیل جیسا ہی پرفرمنس آئے گا تو ٹھیک ایسے ہی ہے تو یہ انٹرگنیکٹڈ ہے اگر ایک یوگ ابھیاس کرنے والا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی ڈائٹ کو ریگولیٹ کرنا ہے کچھ بھی نہ سمجھ میں آئے کیا کھائیں کیا نہ کھائیں تو سمپل ایک چیز یادر ہوم کوٹ فوڈ کھاؤ گھر پہ جو بنتا ہے اور نورملی گھر کے اوپر جو بھوجن بنتا ہے وہ ساتھوک ہی ہوتا ہے زیادہ تر گھروں میں جو بنتا ہے وہ ساتھوک ہی ہوتا ہے تو اس بھوجن کو آپ کھاؤ اس بھوجن کو کھاؤ اس کے ساتھ یوگ ابھیاس کرو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو جو پروگریس ہے وہ انہینس ہوگی وہ ریجلٹ آنے شروع ہو جائیں گے اگر آپ نے بھوجن پر کوئی نیانترن نہیں کیا خوب سارا جنگ آپ کھاتے رہے اوٹ پٹنگ چیزیں کھاتے رہے اوپر سے یوگ ابھیاس کر رہے ہو تو کئی بار آرگیتہ کی جگہ روگ پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ٹوکسن ساپ کھا رہے ہو اور یوگ کرنے کے بعد آپ کا جو انٹرنل سسٹم ہے بہت زیادہ سمویدن شیل ہو جاتا ہے جب تک آپ یوگ نہیں کر رہے تھے آپ مدرائے نہیں کر رہے تھے آپ اگنی سار کریا کپال بھاتی یہ سب نہیں کر رہے تھے تو پیٹ آپ کا ایک ڈسٹ بین کی طرح تھا اب اس ڈسٹ بین میں اور کچرہ ڈالتے رہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ چل جاتا ہے وہ چیز کیونکہ وہ بہت سارا سارا ٹوکسنس ہی بھری ہوئے ہیں لیکن جب ہم کلیننگ پروسیس پر آتے ہیں جب اچھے سے پیٹ ساف ہو رہا ہے اندر سے سمویدن شیل ہو گیا ہے شٹکرن کے دوارہ ہم نے کلین کر لیا اپنے آپ کو اور کپال بھاتی اگنی شارین کے دوارہ اگنی پردیپت کر دی ہے تو اب جو بھی ہم کھائیں گے اس کا پربھاؤ ہمارے چریل پر نظر آنے والا ہے تو پہلے آپ ہو سکتا ہے خراب بھوجن کرتے تو اس کا پربھاؤ آپ کو کم نظر آتا لیکن یوگ ابھیہاس کے بعد تو وشیش دھیان رکھنا ہے وہ پوشن بھی اتنا ہی زیادہ دے گا اچھا کھاؤ گے تو اتنا ہی زیادہ پوشن ملنے والا ہے لیکن خراب کھاؤ گے تو اتنا ہی بڑا نقصان بھی ہونے والا ہے تو یہ آپ کو وشیش دھیان رکھنا ہے اور آہار جو ہے ایک مکھے ہے جیسا ان ویسا من جیسا ان ہوگا ویسا من ہوگا اور ویسا ہی تن ہوگا آپ کا فوڈ آپ جو بھی ہیں موٹے ہیں پتلے ہیں فٹ ہیں جیسے بھی ہیں سندر ہیں اس میں پورا سیدھا سیدھا رول آپ کے بھوجن کا ہے آپ کا بھوجن آپ کی وچار بناتا ہے اور آپ کی وچار سے آپ کی سائیکلوجی ہوتے وہی سائیکلوجی آپ کو آپ کی فیس پر دیکھتی ہے آپ کے vivaar میں دیکھتی ہے وہی ساتوکتہ آپ کے vivaar میں دیکھتی ہے وہی تامسکتہ آپ کے vivaar میں دیکھے گی وہی گصہ چیڑھ چڑھے پورا دن رہو گے تامسکہار کھاؤ گے اور جب وہ تامسکتہ رہے گی تو پھر یوگ ابھیاست تو بھولی جائیے تو مین بات یہ ہے جم کرو، چاہے آپ سپورٹس کرو کوئی، چاہے آپ کوئی میڈیٹیشن کرو جیسا آپ کام کرتے ہو اسی پرکار کی آپ کو ڈائٹ چاہیے گی ڈائٹ کے بنا کوئی بھی چیز تب ہمارے دھرم گرنطوں میں اپواس کی بات ہے اگر مالوں کبھی ایسی جگہ ہو کہ نہیں کچھ کھا سکتے کہیں جہاں صرف ہے اپشن ہی گریشت بھوجن کا ہے تامسک بھوجن کا ہے تو وہاں پر آپ فاسٹنگ کرو کچھ مد کھاؤ یا پھر فروٹس کھاؤ فروٹس ہر جگہ آولیبل ہوتے ہیں باب کھا سکتے ہو نٹس کھا سکتے ہو ڈائے فروٹس کھا سکتے ہو ہیل دی اپشن بھی آولیبل ہوتے لیکن ہمیں وہ دکھ نہیں رہے ہوتے ہمیں دکھ وہ رہے ہوتے ہیں جو بڑی بڑی ایڈورٹائیجمنٹ جن کی لگی ہوتے ہیں فروٹس کی کوئی ایڈورٹائیجمنٹ نہیں ہوگی وہ ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے مل جائے گا کوئی بھی اور ایک سہیوگ بھی ہوگا ایک گریب آدمی کو تو ہمیں ساتویک بھوجن کی طرف چلنا ہے اگر یوگ ابھیہاس کرنا ہے تو ساتویک بھوجن ساتویک ہونا ضروری ہے تب ہی میکسیمم ریجلٹ آپ آئیں گے باقی دنچریہ کی تو ٹھیک ہے دنچریہ جیسا آپ کا کام ہے دھیرے دھیرے پریورتن ہوگا دنچریہ میں بھی پریورتن ہوگا لیکن وہ یوگ ابھیہاس کرتے چلے جاؤ گی بھوجن چینج ہوگا تو دھیرے دھیرے ساتو گھن بڑھتا چلا جائے گا آپ کے کام کاج بھی آپ کا من اپنے آپ ہی بدل جائے گا آپ کا پورا لائف سٹائل ہی چینج ہو جانے والا لیکن وہ اوٹومیٹک ہے پہلے لائف سٹائل چینج کریں گے اور پھر یوگ کریں گے تو اچھا کبھی بھی نہیں ہو پائے گا کہ ہم یوگ ابھیہاس کے لائق ہو پائے ایسے تو رشیو نے کہا پہلے یم نیم فولو کرو لیکن ابھی ہم ایسی عوستہ میں ایسے دیس کال پرستیتیوں میں ہیں جہاں ان چیزوں کو نہیں بدلا جا سکتا تو ابھی بھوجن اور یوگ ابھیہاس اور بھوجن نیانترنشاپ شروع کرو اور اس کے بعد آپ دیکھئے دو چار مہینے کے ابھیہاس کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پورا سرکل بدل گیا آپ کے یار دوست بدل گئے ہیں آپ کا کام کاج بھی بدل سکتا ہے کیوں کیونکہ جو چیزیں پہلے آپ کو ٹھیک لگتی تھی یوگ ابھیہاس کے بعد وہ پورا تمس جب آپ کے وہ ڈارکنس آپ کے برین سے ہٹ جائے گی تو آپ وہ کام کر ہی نہیں پائیں گے تو ستو گن بڑھ جائے گا تو یہ آج کی ویڈیو ہے اور اس میں مکھے بات یہی ہے کہ ایک تھوڑا سا ہولیسٹک اپروچ اپنانی ہے اور کوئی بیماری ہو گئی ہے تو میڈیشن وغیرہ اپنے ساتھ میں لے کے ایک سمک طریقے سے چلنا ہے کوئی اناڑی پن نہیں کرنا کہ کوئی ویڈیو دیکھ لیا میں نے ہی کچھ بتایا کسی ویڈیو میں اسی کا غلط مطلب سمجھ کے غلط مطلب سمجھ کے اس میں ہی دوائیاں چھوڑ دی یا اوٹ پٹانگ حرکتیں ایکسٹریمیسٹ نہیں ہونا ہے دھیرے دھیرے اڈوپٹ کرنا ہے کیونکہ وہ لائف لونگ پروسیس ہے آپ کو ساری عمر کرنا ہے تو اس کو آپ دھیرے دھیرے اڈوپٹ کرو گے ساری عمر آپ کو اپنے سنگی ساتھی کی طرح یوگ کو رکھنا ہے تو اس کو ایسا نہیں کی کسی اناڑی کی طرح کوئی نقصان کر لیا کوئی بہت ایکسٹریم کسی فولوئنگ ہو گئی کہ بھائی اب یوگ کرنے لگے اب ہم دوائی بھی نہیں لیں گے اب ہم ٹیسٹ بھی نہیں کرائیں گے اب ہم ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جائیں گے یہ بھی ایک اناڑی پن جیسا دیکھا ہے میں نے یہ سب نہیں کرنا سمجھ دریشتی کے ساتھ اب بھیاس جوڑو بھوجن ٹھیک کرو بیماریاں ٹھیک ہوتی چلے جائے تو دوائیاں چھوڑتے چلے جاؤ اور وہ بھی اپنی ڈاکٹر کی سلحہ کے ساتھ تو اس پرکار سے آپ میکسیمم جو ہے بینفٹ لے سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سب کا دھنیواد سب کو نمستے